موسیقی موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل او مائی پلیٹ بائی غزالہ تو آج او مائی پلیٹ میں بن رہا ہے بہت ہی مزیدار سا تھنڈا تھنڈا مشروب جس کا نام ہے پیچ اسکوش گرمی کا بہترین توڑ ہے آڑو اور اس گرمی میں اس آڑو کی شربت سے آپ کو جو تازگی ملے گی آپ خود محسوس کریں گے موسیقی موسیقی جو ارزہ ہمیں درکار ہے وہ اپلوڈ کر لیجی ایک پاو آڑو میں یہاں لوں گی دو سو پچاس گرام ایک کپ چینی میں لوں گی یہاں پر آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے بھی استعمال کر سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک لیمو کا رسٹ میں اس میں ڈالوں گی لیمو کے رسٹ سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور اچھا ہو جاتا ہے ایک گلاس پانی میں یہاں پر لوں گی ایک گلاس پانی کو میں آدھا آدھا کر کے استعمال کروں گی آدھا میں بلینڈر میں ڈال کے آڑو کو بلینڈ کروں گی اور آدھا میں چینی کے ساتھ ڈال کے پکاؤں گی موسیقی 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 پانی کے اندر چینی شامل کرنے کے پاس چینی اچھی طرح سے پک جائے گی جو ہم نے پیچس کو بلینڈ کیا تھا وہ مکسچر ہم اس میں ڈال دیں گے دس سے پندرہ میٹ تک ہم اس کو پکائیں گے پھر ہم اس میں لیمو کا رسٹ آمل کریں گے دس سے پندرہ میٹ میں چینی اچھی طرح سے پک جاتے ہیں اگر آپ کو چیک کرنا ہے کہ چینی پک گئی ہے تو اس کی گاڑے پند سے آپ کو پتا چاہ جاتا ہے یعنی آپ چمچے میں لے کے اس کو اوپر اٹھائیں گے تو اکتار سے بنا ہوا آئے گا اس کا مطلب اچھے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سکوش کا کلر خوش رنگ لگے تو آپ اس کے اندر اورنج کلر کی ایک چھٹکی استعمال کر سکتے ہیں پھر دیکھیں کہ اس کا کلر کتنا پیار آئے گا چینی اچھی طرح سے پک جائے اس لئے بھی بتایا کہ آپ اس سکوش کو سٹور بھی کر سکتے ہیں آپ پندرہ سے بیس دن تک اس کو فریج میں رکھیں ائر ٹائپ باٹل کے اندر آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اور گرمی میں اس سکوش کے مرضے لے سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ یہ گھڑا ہے تو آپ اس کے اندر پانی بھی ملا سکتے ہیں پانی ملا کے اس کو پتلا بھی کر سکتے ہیں پسند آئی نہ آپ کو آج کے ہماری مزیدار سی ریسپی تو اس گرمی میں سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں سبسکرائب کرنے نہیں بھولئے گا تو بھلتے ہیں آپ سے پھر نئی ریسپی کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ پسند آئی نہ ہوں بھلتے ہیں موسیقی موسیقی